یہ والی تھانکیو یہ تماشاہ ساہی ہے سارا گانے بچانے کا جو نظام ہے وہ بگڑ چکا ہے ہمارے ملک میں وہ گانا رائج ہو گیا ہے جس کو بس اللہ ہی معاف کرے بہرحال جس شخصیت کے ساتھ ہم شام منا رہے ہیں اچھا پہلوان جی وہ یقیناً جنتی لوگ تھے کیونکہ فرمان رسول خدا ہے جو صدق دل سے انسان اپنی زندگی میں کبھی بھی یہ باتیں میری سننے کی ہیں گانا بجانا مجھے نہیں آتا فنکار میں سب سے چھوٹا ہوں بلکہ میں بلکہ میں فنکاروں کا غلام ہوں تو مولا اشارت فرماتے ہیں کہ جس جس انسان نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ دل سے صدق دل سے میرے بھائی علی کا نام لیا اس پہ جنت واجب ہو گئی تو یہ جو ہے نا ہم فلان ہیں ہم فلان ہیں ہم فلان ہیں یہ کچھ نہیں بس یہ ہستیاں ہیں ان سے پیار کرو ان سے مانگو خدا بھی تب دیتا ہے جب ان کا واسطہ دیا جائے تو ان کے وسیلے سے ہمیں سب کچھ ملا آج کی مفل پہلوان کی یاد میں ہے میرا ریاضت کا دور تھا تو دو ہستیاں مجھے یاد رہیں گی ایک نظیر حسین مانا صاحب اور دوسرے پہلوان اچھا پہلوان جو مجھے ریاض کروانے آتے تھے آج بھی مجھے یاد اللہ انہیں اسلامت رکھے اور جو ہستی چلی گئی ہے پروردگار انہیں جوار رحمت میں جگہ آتا فرما ان کے لئے ایک سور دیکھتا ہے بسم اللہ شکریہ شکریہ ورلم ہمارے آج کے جو میرے ساتھی ہیں امداز بھائی ماشاءاللہ کسی طرف کے معتاج نہیں اللہ انہیں اور بھاگ لگائیں ہماری عزت ہیں یہ میرے تو خیر بڑے بھائی ہیں تو والد صاحب کے یہ شکردہ منظور حسین تھٹھے والے کے یہ شکردہ اور اس حوالے سے مجھ سے پیار کرتے ہیں لیکن میں انہیں یہ نہیں سمجھتا میں انہیں بڑا بھائی سمجھتا ہوں اللہ بہتن پاک انہیں عباد و شاد رکھے تبلے پہ ہمارے تین ساتھی ہیں عرم بھائی ہیں جنگیر صاحب ہیں اور عمران صاحب ہیں تو ایک ایک چیز میں سب کے ساتھ آپ کی نظر کروں گا آپ کی اجازت ہے موسیقی موسیقی